جس پرکار سے راج نیتک ستھرتا دیکھے جارہے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھئیے مکہ منتری جی کی گلت نیتیوں کا گلت نرنوں کا پرنام ہے کہ بیہار میں راج نیتک ستھرتا لگ بھگ پچھلے ایک دشک سے آہی نہیں پائی ہے بار بار جس مکہ منتری نے بیہار میں جنادیش کا اپمان کیا ہو بار بار جنہوں نے اپنی وقتقت مہتو کانچھاؤں کی وجہ سے گڑ بندھن بدلے ہوں تو ایسے میں پرنام یہی ہونا ہے اسانتوش ان کی پارٹی کے بھیتر بھی ان کے تمام لیے گئے نرنوں کی وجہ سے ہے اور موجودہ تاریخ میں جب ہم بولتے ہیں کہ بھئیہ مکہ منتری جی کی پارٹی میں ایک بڑی ٹوٹ ہوگی اس کا کارن ہے لوجک ہے بھئی اس کے پیچھے آج کی تاریخ میں جتنے بھی ان کے ودھائے کے سانسد ہیں جن کو یہ ون ٹو ون کر کے بلا رہے ہیں بیٹھے کے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان سانسدوں میں ایک اسانتوش کی بھاونہ ہے کیونکہ یہ وہی سانسد ہیں جنہوں نے دوہزار انیس کا چناؤ اس وقت کی مہا گڑ بندھن کے سامنے جیت کر آئے تھے اور یہ وہی ودھائک ہیں جو دوہزار بیس کا چناؤ اس وقت کے مہا گڑ بندھن کے سامنے جیت کر آئے تھے بھئی آج آپ نے گڑ بندھن کر لیا پر ان لوگوں کو تو انسیکیورٹی ہے نا کہ ان کو چناؤ لڑنے کا موقع ملے گا کی نہیں بھئی ان کے ودھائک کے سامنے انہی کے گڑ بندھن کے کئی اور گھٹک دلوں کے کئی اور مضبوط پرتیاشی موجود ہیں اسی لوگ سبھا میں اور اسی ودھان سبھا میں تو ایسے میں یہ سنس آف انسیکیورٹی جو مکہ منتری جی کی پارٹی کے نیتا ودھائک سانسدوں کے بھیتر ہے یہی پرنام دے گی پارٹی میں ایک بڑی ٹوٹ کا اب ان کو لے کر جانے آئے تھے دلی یا جب دلی سے اگلے سال وہ واپس آئیں گے تو اپنی ویبستہ کرنے آئے تھے نہیں پتا اور میں اس بیٹھک میں تھا بھی نہیں تو مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے کہ کیا ہریونچ باؤ اپنا دوہزہ چوبیس میں بھائی ان کا بھی کاریکال سماپ دھو رہا ہے تو کیا وہ اپنے بھوشے کو اور مکہ منتری جی کے ساتھ یہ سب جانتے ہیں کہ بیچ میں تھوڑی کھٹاس تو تھی ہی جب مکہ منتری جی وہاں سے ہٹے یہ پھر بھی وہاں پر اپسواپدی کے پت پر ہے ان کی پارٹی سے ہونے کے باوجود مکہ منتری جی کو اپیکشہ دی کہ ہم اٹ گئے گڑوندن سے ان کو بھی آ جانا چاہیے پر یہ اس وقت آئے نہیں تو کیا جتنی بھی ان دونوں کے بیچ دوریاں تھی کیا وہ اس کو پاتھنے آئے تاکہ دوہزہ چوبیس کے بعد ان کا بھوش ٹھیک رہے اور کیا مکہ منتری جی کوئی دواب کی راجنیتی کرنے کا پریاس کر رہے ہیں یہ در دکھا کے کہ ہم اس طرف کے بھی لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی مکہ منتری پت کو چھوڑنے کا دواب کم سے کم راجت کی طرف سے نہیں ہو کارن جو بھی ہو ان سب چیزوں میں بیہار اور بیہاری کہاں ہیں بھائی آج کی تاریخ میں بیہار جب پانی میں ڈوب رہا ہے پٹنا شہر جب جنبگن ہو رہا ہے تو ایسے میں مکہ منتری کی چنتہ کیا صرف چناؤ لڑنا جیتنا اور اپنے آپ کو مکہ منتری بنائے رکھنے تک کی ہے کیا ان کی ذمہ داری یا جواب دی بیہار اور بیہاریوں کے پرتیبی ہے ایک سوال آتا ہے بھاجپا پہ یہ آروپ لگ رہا ہے ان دونوں کا درکیوک کر رہی ہے اور بھی پکچیوں کو اپنے پالے ملا رہی ہے ابھی راجت اور تمام چیزیں اجید پوار کا باتیں چلا کے ان کو جیل میں رکھیں گے ان کی پارٹی کو ملا لیں تو یہ آروپ لگ رہا ہے سب سے پہلی بات تو اگر آپ نے کچھ غلط کیا نہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جانچ میں اگر آپ نے کچھ غلط کیا نہیں تو جانچ میں آپ پاک آپ ایک دم نردوش ثابت ہوں گے آپ بہار آ جائیں گے اس میں کہیں کسی طریقے کہ آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہرال میں یہ ماننا چاہوں گا اور دیش اسی کے آدھار پر چلتا ہے میں یہ ماننا چاہوں گا یہ تمام سوتندر ایجنسیاں ہیں ان کے اوپر بھی اگر انگلی اٹھنے لگ گئی تو کہیں نہ کہیں دیش کا جو سٹرکچر ہے وہ دھراشائی ہونے لگ جائے گا میں ماننا چاہوں گا کہ یہ تمام سوتندر ایجنسیز اور یہ ایسی بات نہیں ہے بھائی کہ انڈیا کے زمانے میں ہی ان ایجنسیوں پہ اس طریقے کے آروپ رتی آروپ لگائے گئے ہیں سب سے پہلی بار جب ہم لوگوں نے سنا تھا کہ سی بی آئی کسی کا توتہ ہے یہ یو پی اے کے زمانے میں ہی ہوا تھا تو الگ الگ سمیں پہ راجنطق دل اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لئے ایسی ایجنسیز کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں ایک زمانے میں کانگریس نے بھی اٹھائی تھی بی جے پی نے بھی اٹھائی تھی توتہ جب کہا گیا تھا اس وقت یو پی ایک ہی سرکار تھی آج جو وپکش میں ہے وہ انگلی اٹھا رہا بھائی حاجیپور سے ایک بات پوری طریقے سے سپشٹ ہے ادھکرت طور پر حاجیپور سے جو چناؤ لڑے گیا وہ لوگ جنشکتی پارٹی رامویلاس ہی ہوگی ہمیں لوگ وہاں سے چناؤ لڑیں گے انتو گتوہ کون پرتیاشی ہوگا پارٹی کا سنصدیہ بورٹ نام کو فائنل کرے گا بات لوگ جنشکتی پارٹی رامویلاس ہاجیپور سے چناؤ لڑے گی اس میں کہیں کوئی سندے نہیں ہے یہاں مجھے بتا رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ سرکار کی نا ایک نیتی بن گئی ہے اور اب مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی کم سے کم اس سرکار سے کوئی امید رکھنی چاہیے خاص طور پر یوہا ورک کو تو بالکل نہیں اس سرکار کی نیتی بن گئی ہے کہ جو سوال ان سے پوچھے گا ان کے لیے لاتھیاں ہی سرکار چلائے گی ہر سمسیہ کا سمادھان ان کے بعد سب سے لاتھی بن گیا ہے آپ نے چار سال سے ان لوگ کو لٹکا کے رکھا ہوئے کبھی سی ٹیٹ کے نام پہ کبھی بی ٹیٹ کے نام پہ کبھی بی پی ایسی میں جائیے اور اب جب انہوں نے ساری شرطیں آپ کی امان لی اتنا دھیرے دکھایا اس کے بعد آپ آ کے کہتے ہیں کہ ڈومسائل نیتی اس میں سہٹا دی جائے گی کیوں 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 کی مکھے منتری نیتیش کمار جی کو اب دیشور کا نیتہ بننا ہے ایسے میں جو ویکتی اپنے پردیش کی چنتہ نہیں کرے اور اس سے زیادہ اپمان جنگ بیہاریوں کے لئے کیا ہو سکتا ہے کہ جب ان کے خود کے سکشہ منتری بولتے ہیں کہ بیہاریوں میں سامرد نہیں ہیں اتنے سکشم نہیں ہیں کہ وہ کوالیفائی کر سکیں اگر ایک پرسنٹ ایک پرسنٹ بھی کیوں اگر ہائپو تھیکلی اگر ہم لوگ ان کی بات کو مان بھی لیتے ہیں کہ بھائی بیہاری سکشم نہیں ہیں تو آپ بتائیے نا تیتیس سال سے سرکار میں کون ہے یہی گڑ بندن کی سرکار ہے نا تیتیس سال سے تو تیتیس سال میں آپ نے ایسے چھاتر کیوں نہیں پیدا کیے ایسے چھاتر کیوں نہیں بنائے جو آگے چل کے بیہار کے سکشک بن سکیں اس وقت بھی اگر کمی رہی تو اسی سرکار کی کمی تھی نا انہی کے گھٹک دلوں کی کمی تھی تو بھائی حقیقت ہے ہر چھاتر کو ہر سکشک کو ہر ابیارتی کو کم سے کم اب اس سرکار سے نیائے کی امید چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ یہ سرکار صرف لاتھی دے گی نیائے تو نہیں دے گی